میری طرح سے سب سننے والوں کی خدمت میں یہ سمسی کے مبارک نام میں سلام پہنچیں تو آئیے آج صبح اپنی حدیت اور عالمائی کے لیے بائبل مقدس کو کھولیں زبور کی کتاب اس کا ساتھوں باب اس کی نامی آیت پر آج گور کریں گے میری درخواست ہے کہ جنابی علی ریورنڈ بیشپ یوسف ایس رفا صاحب بائبل مقدس کی عیت مبارکہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں رہنم مقدس میں یہ لکھا ہے کاش کے شریعوں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے پر صادق کو تو قیام بخش کیونکہ خدا صادق دلوں اور بنتوں کو جانج کا ہے آمین آمین تو زبور نوی سے سائیت مبارکہ میں چھوٹے چھوٹے تین اسے بیان کرتے ہیں نمبر ون کاش کے شریعوں کی بدکاری کا خاتمہ ہو جائے یہ دعا ہے اور یہ جو کاش کے لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ اپنی مرجینی دعا میں وہ کہتا ہے کہ اگر خدا کو یہ منظور ہو جائے میری دعا قبول ہو تو میں چاہتا ہوں کہ شریعوں کی شرارت جو ہے وہ روح زمین سے ختم کر دی جائیں اس کا مطلب ہے جاگ وہ روح زمین پر چلتے پھرتے جنگو جدل دیکھتا ہے لوگارت ہوتے دیکھتا ہے لڑائی جگڑے دیکھتا ہے بدکاریاں دیکھتا ہے زناکاریاں دیکھتا ہے لوٹ دیکھتا ہے تو اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کیا یہ خدا کا عاشق ختم ہو جائے حالیلیہ غربہ جو تھا وہ ان کا دہریوں کا بادشاہ تھا اس کا صدر تھا اس کے دین پر بھی ایک دفعہ سوال آیا اور اس نے دنیا کے علماء کو بلایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ساری دنیا کے علماء ہیں کوئی ایسا حل ایسی تعلیم تلاش کرو نکالو جس کو لوگ اپنائیں اور لڑائی جگڑے قتلوں گاتا زمین سے ختم ہو جائیں میں جب لوگوں کی لاشیں دیکھتا ہوں خون میں لطفہ تڑپتی تو مجھے بڑا دکھ پہنگتا ہے میں چاہتا ہے یہ ختم ہو جائیں تو کسی نے بھی جرت نہ کی کہ اس کا کوئی حال بتائے ڈاٹر بلی گرام جو مسئیوں کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے روس میں پہنچے گئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ اتنی گئی گزری دنیا میں بھی اگر آج بھی لوگ امن سکون اور شانتی چاہتے ہیں تو یسنسی کی تعلیم کو اختیار کرو جس میں سلمانا کہ اگر کوئی تیری گال کے ایک سائٹ پر تماشا مارتا ہے تو دوسری گال اس کی طرف پھیل دیں تو اگر ہم اس طرح یسنسی کی تعلیم کو اپنا لیں گے اور لڑائی جگڑا کرنے کی بجائے اپنی گال اس کی طرف پھیل دیں گے تو زمین پر سکون ہو جائے گا لوگ قتل و گارت تک نہیں پہنچیں گے تو یہی وہ جو ہے یہ ضبور نویس کے ذہن پہ ہے جب وہ قتل و گارت دیکھتا ہے لڑائی جگڑے دیکھتا ہے لوگوں کے ساتھ جو شدد ہوتا وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش یہ سپیٹ ختم ہو کون سی برا یہ جو شریر کی بدکاری کی سپیٹ ہے بدکاری کے اندر سارے گناہی آ جاتے ہیں چوری ڈاکے بھی اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں جو بدکار جس کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب برے کام کرنے والا بعد میں نے برا ہوتا ہے کار میں نے کام ہوتے ہیں کرنا یہ جو بدکاری ہے اس کا مطلب برے کام کرنا تو وہ کہتا ہے کہ یہ برے کام کرنا جو ہیں یہ زمین سے ختم ہو جائیں تو یہ اس کی دعا ہے جو بڑی اچھی دعا ہے جو ہر آسباز کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اے خدا شریر کی شرارت کو ختم کر دے دوسرے سے میں وہ لکھتے ہیں پر صادق کو تو قیام بخش صادق کا مطلب ہوتا ہے صداقت اور راستی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے والا سچا سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے والا تو وہ کہتا ہے کہ جو لوگ سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کو تو کیا بخش ہے کیام بخش تاکہ وہ صداقت کی زندگی کا نمونا لوگوں تاکہ ہمیشہ تک پہنچاتا ہے مالیلیہ اب تیسرا ایسا ہے کیونکہ خدا صادق بڑا حران بھی وہاں خوش بھی وہاں کہ جو انسانوں کے لیے صادق کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ خدا قادر کے لیے بھی یعنی خدا قادر خود صادق ہے اور اس میں سے صداقت اس کے لوگوں کو ٹرانفر ہوتی ہے خدا میں سے صداقت اس کے لوگوں کو مرتی ہے اب لیس کیا ہے شریر ہے جھوٹا ہے اس میں سے اس کی شرارت لوگوں کو مرتی ہے ہم خدا سے ہیں اور ہم میں خدا کی صداقت ہے اس لیے یہاں اس نے خدا کا تعرف انہی لفظوں میں کرا دیا ہے کہ خدا صادق خدا جو خود صداقت کو پسند کرتا ہے سچائی سے چالتا ہے راستی سے قوموں کی دعوت کرتا ہے یا کرے گا ٹھیک ہے نہیں وہ کہتا ہے کہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو چانچتا ہے دل اور گردہ کے انسان کی باڈی کے دو پارٹ ہیں جب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے تو ہمارے سپیر کے پروگرام میں دوائیہ گروپ میں ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں وہ مجھے کہتے تھے کہ سر یہ جو دل ہے نا اس کا کام تو خون کی سپلائی کرنا ہے میں کہا ٹھیک ہے یہ خون کی سپلائی کے دوران تو خون کی سپلائی کرتا ہے یہ اس کا ایک عمل ہے لیکن صرف یہ خون کی سپلائی کر کے خموش نہیں لاتا خدا کا کلام جو بائبل مقدس ہے وہ بار بار حوالے دے کر ثابت کرتی ہے کہ دل سوچنے کی طاقت رکھتا ہے ٹھیک ہے نا دل کا کام سوچنا بھی ہے اچھا سوچیں یا برا سوچیں یہ اس کا فیر ہے یہ سوچنے کی صلحیت رکھتا ہے اور یہ جو گردے ہیں یہ بھی میڈیکل لحاظ سے تو پانی کو واش کرنے کے لیے ہیں میں نے ان کی سرچ کی ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو گڑے کے اندر خدا نے مختلف جگہوں پر بار رکھے ہیں جس طرح وہ بور کرتے ہیں تو ان کی بوکی کے اندر وہ جو پائپ سا ڈالتے ہیں اس کے اندر بار ہوتا ہے جب وہ نیچے کو کرتے ہیں تو ریت اس میں چلی جاتی ہے جب ریت بچ جاتے ہیں وہ اس کے آگے آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جب وہ اس کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے تو پھر ریت نکل جاتے ہیں تو اسی طرح انسان کی سناری کے اندر اٹھا کر دو کبھی پانی نہیں نیچے گرنے دیں اور جتنی مرجی قسم کا رنگ کا پانی پیو وہ یورن جو ہے وہ صاف رنگ کے آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو گردے ہیں یہ سات لاکھ جاریاں ان کے اندر کتنی ہیں سات لاکھ جاریاں ہیں جب پانی پیا جاتا ہے تو اس کو اس قدر ہوتی ہیں صاف کرتی ہیں چھانٹتی ہیں کہ اس کا رنگ نہیں نیچے آ سکتا یہ قدرت کا ایک انتظام ہے میڈی پہ لحاظ سے یہ پانی کو واش کرنے کا ان کا فنکشن ہے لیکن جب کسی نے بدی کرنی ہوتی ہے کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلان یہ کام جائے دل گردے سے کیا ہے اس کا مدد دونوں چیزیں اس میں شامل ہوگی ہوتی ہیں دل گردے گردے جو ہیں انسان کے اگر دہوی ہیں طاقت مند ہیں تو انسان کے اندر جرت پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ صرف پانی کو واشی نہیں کرتے بلکہ انسان کو دلیری دینے کا کام کرتے ہیں دل لچانے کا سوچنے کا کام کرتا ہے قائم رہنے کا کام کرتا ہے اور گردے جو ہیں یہ انسان کو جرت مند بنانے کا کام کرتے ہیں یہ خدا کا ایک قدرت کا ایک کام ہے کہ اس نے ان چیزوں کو اس فرکشن کے لیے بنایا ہے اور دماغ جو ہے یہ ہیڈ آف کی ڈپارٹمنٹ ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے یہ ساری سوچوں کو دل کی سوچوں کو اور یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے آخری سائن جو ہیں سمری پہ کرنا یہ دماغ کا کام ہے یہ کرے نہ کرے اس کے پاس آٹھی ہے یہ دل کے سارے برے صوبوں کو کینسر کرنے کی صلیت رکھتا ہے تو یہ تیسری سیمیں وہ کہتا ہے کہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو کیا کرتا ہے جانتا ہے یہ دل گردے کہاں ہیں پارٹی کے اندر ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سنسی اپنے شگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پترس کو کہتے ہیں کہ پترس اٹھ بانسی لے اور جا کر جیر میں لگا اور جو مچھلے آئے گی اس کا موں دیکھنا اس کے موں میں سکہ ہوگا اور تو وہ نکالنا اور میرے اور اپنے لیے کیا دے گیا جزیہ گورنمنٹ کو دا کر گیا اب طرح خیال کریں کہ یہ سنسی جس طرح ہم پریہ روم میں بیٹھے ہیں اس طرح کسی جگہ آج میند پا رہے ہیں شگردوں کے درمیان بیٹھے کلام دے رہے ہیں لیکن ان کی نگاہ قادر جو ہے قادر مطلق واری قدرت رکھنے باری جو نگاہ ہے وہ کہاں جاہاں پہنچی ہیں وہ پانی کی تیہ میں جو مچھلی ہے اور مچھلی کے موں میں جو سکہ ہے اس تیہ تھا کو اس کی نگاہیں جا پہنچیں ایسے ہی ہے اور وہ پتر اس کو کہتے ہیں کہ پاک کے جا اس کا مطلب اس کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ مچھلی کنارے کے قریب پڑی ہے جو یہ بانسی لگائے گا وہ اس کے ساتھ سے لگ جائے گی وہ پاپا کھائے گی یا اکراغ اپنی کھائے گی تو یہ پکڑے گا اس کو یعنی اس کی نگاہیں جو ہیں وہ پانی کے تیہ میں جو چیزہ اس کو بھی دے رہی ہیں یہی خوبی جو ہے وہ خدای قادر کی یہاں وہ بیان کر رہے ہیں کہ خدای صادق خدای قادر مطلق کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ یہ دو پرزے جو ہماری باڈی کے اندر ہیں چھپے ہوئے ہیں انسان کو ان کا پتہ نہیں ہے انسان ان کو دیکھ کے ملوم نہیں کر سکتا کہ ان کے اندر کیا ہے لیکن خدای قادر کی یہ صلحیت ہے کہ وہ ہمارے دل کو جو باڈی کے اندر چھپا ہے وہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سوچے ہیں بڑی سوچے ہیں وہ ان کو دوری سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ دل اس وقت کیا سوچ رہا ہے یہ گردے جو ہیں یہ کس چیز پر اٹاک کرنے کے لیے منصوبے پرمر کر رہے ہیں یہ جرتے ہیں تو یہ خدای قادر کی خوبی ہے کہ وہ ہمارے دل گردوں کو جان چھتا ہے جان چھنے کا مطلب ہے چپ کرنا اچھی طرح دیکھنا کس کے اندر کیا ہے آدمی جب موبائل خریدنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں جتنے جو گئے ہیں اس کو اچھی طرح جان چھتے ہیں کہ یہ میرا کان کی کرے گا اندر سے تو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن بٹن دبا دبا کر بار بار ضرور کیا کر رہے ہوتے ہیں جان چھنے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فارٹ تو نہیں آگا ٹھیک ہے میں نے اس کے پیسے دینے جان چھتے ہیں اور یہ کوئی فارٹ نہیں اپنے اندر آفدہ اگر فارٹ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی کوئی دوسرا دے گا اسی طرح ہر چیز جس کو ہم مقرید دے ہیں پہلے اس کو کیا کرتے ہیں جان چھتے ہیں ہم خدا میں سے نکلے ہوگا ہیں ہمارے اندر خدا نے وہ جان چھنے کی سریعت ہے ڈالی ہے اور جس نے ہمارے اندر یہ خوبی ڈالی ہے اس کے اندر کئی بنا سے زیادہ وہ کیا کرتے ہیں ہمارے دل خیار ارادوں کو جان چھتا ہے کہ ہم کیا کیا سوچ رہے ہیں اب دو قسم کے سوچیں ہیں پہلی وہ شریر کی سوچ کیا ذکر کرتے ہیں یہ سوچیں کیا ہیں خدا کے خلام کے اور خدا کے اُلٹ ہیں شریر کا چلنا خدا کے اکرام کے اُلٹ ہیں جہاں بائبل مقدس نے ہاں لکھی ہے وہاں شریر نہ ڈال رہا ہے اور جہاں نہ ڈالی ہے خدا نے وہاں ڈال رہا ہے کس طرح سے فرض کرو پانچویں حکم میں لکھا ہے کہ تُو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا عزت کرنا اور زمین پر تیری عمر ادراز ہوگی اور شریر کیا کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے بائبل مقدس کے اس حکم میں کیا ڈال رہا ہے بھلا نا نا ڈال رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے باپ کی عزت ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے شیطان نے اس کو خدا کی تعلیم میں نہ ڈال دی ہوئی ہے اس کے ذہن کے مطابق جن حکموں میں ہاں ہے ان میں نہ ڈال دی ہے لکھا ہے کہ تُو بھتوں کو نہ پوچھنا وہ بھتوں کو پوچھ کے نہ ڈال رہا ہے ایسا ہی ہے جہاں خدا نے کہا ہاں کرنی ہے ٹھیک ہے نا ثبت کا دینا پاک ماننا یہ ہاں ہے نا وہاں سے نہ ڈال دی ہے جو کامر ثبت کے دینی کرنے ہیں تو اس طرح شریر جو ہے ہے اس کا چلنا جو ہے یہ بائبل مقدس کے اُلٹ ہے اب اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ کاش اس کا بائبل مقدس کے اُلٹ چلنا خدا یہ بھی بائبل کے مطابق چلے تاکہ یہ بھی ہمیشہ کی زندگی مطابق سکتے ہیں وہ بدعا نہیں دے رہا حصل میں شریر کو بچانے کی دعا دے رہا ہے یہ بھی بچے اپنی بدیوں سے باز آئے رہا توبہ کریں اس کی شراط ختم ہو جی وہ دعا دے رہا ہے دوسرے اسے میں وہ صادق کے لئے خدا کے سامنے منت کرتا ہے کہ آئے خدا صادق کو کیا بخش ہے کیا بخش ہے پہلے اسے میں شریر کے لئے دعا ہے دوسرے اسے میں صادق کے لئے دعا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں صبح اوپرے روم میں تو ہم تمام دنیا دعا کے لئے دعا کرتے ہیں ہر انسان کے لئے دعا کرتے ہیں ایسا ہی ہے جی شریر کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آئے خدا اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمہ جب اس کے لئے فیدے کی دعا ہے صادق کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آئے خدا اس کو سرفراز کر رہے ہیں اس کی صداقت قائم رہے اور یہ راستی سے تیرے ساتھ ہمیشہ تک چاہتا رہے یہ اس کے لئے دعا ہے جتنے دنیا دعا کے بگڑے ہلا ہوتے ہیں سب کے لئے صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اب ضبور نمی چوہ ہے وہ صادق کے لئے بھی دعا کر رہے اور شریر کے لئے بھی دعا کر رہے شریر کے لئے دعا کر رہے کہ آئے خدا اس کو قیام بکش ہے اس کی صداقت ہے میشہ قائم رہے اور تیسرے اسے میں وہ خدا کی وہ خوبی ہمارے سامنے اللہ رہا ہے جو اس کے خدا قادر ہونے کے اندر موجود ہیں اگر اس کے اندر میں جانچنے کی صلیت نہیں ہے تو پھر وہ خدا قادر ہی نہیں ہے خدا قادر وہ ہے جو دل خیال ردوں کو دوری سے دیکھ سکتا ہے اگر وہ سمان پر ہے تو بھی ہماری سوچوں کو جانتا ہے ہم گھر سے ایک قدمی ٹھاتے ہیں بدی کرنے کے لئے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ بدی کرنے کے لئے چاہ رہا ہے میں مرید کے میں ایک میرا شکر ہے وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں چور آئے رات کو انہوں نے مجھے باندھا لوٹا جیاتی کی تو کیا تو انہوں نے کیا وہ کہتا ہے کہ وہ ریلوے کی لائن پر نا یہ مرید کے کا واقع ہے تو وہ کہتا ہے ریلوے سٹیشن مرید کے کی طرف جا رہے تھے اور آگے نا پلیس والے کھڑے تھے اسٹیشن کے قریب اچھی آٹ تکوڑے سے کھڑے تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے پکڑا انہوں نے ان کو مارا انہوں نے ساری چیزیں بھی میری بنامت کرا دی اور میرا کیس انہوں نے انہوں پر ڈال کے انہوں کو مسئیبت میں ڈال دی یہ تو بچارہ رسوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا گھر کے اندر یہ چوروں کی شکائل کر سکتا تھا کہ اس نے سارا کام کیا اس خدا ایک قادر نے جو دلوں اور گردوں کو جان چھتا ہے جب انہوں نے اس کے ساتھ یادتی کی ہو سکتا ہے اس نے مالک کے آگے فریاد کی ہوگی اور مالک نے ایسا رینچ کیا کہ وہ پکڑے گئے اور ان کو لینے کے دینے جب ہم بدی کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں تو سوچیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے قدم قدم پر ہمارے لیے سزا جو ہے وہ قریب آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم پنس بھی جاتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہو جاتے ہیں بڑے لوگ بدی کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ بدی کرنے سے پہلے حراف ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہو جاتے ہیں اگر نہیں بھی ہوتا گا تو پھر بھی اس کو معافی تو نہیں ہوتی اس نے اپنے گناہ کا بدلہ اب نہیں تو دارت میں پھا لے گا خدا کی دارت راستی سے ہے تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا قادر جو ہے وہ ہمارے دل اور گردوں کو چانچتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کچھ کرنے والے ہیں اس کو کرنے سے پہلے ہی نالج ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں میں نے بتایا کہ یہ سمسی نے بیٹھے اس پانی کی طے میں دیکھ لیا کہ وہاں مچھلی ہے اور مچھلی کے موں میں کیا ہے سکہ ہے اور بندے کو بے جاؤس میں پکڑا اور ایسا ہی ہوا تو یہ خدا قادر ہونے کی ارامتیں ہیں اور یہ میرے ساتھ چاندہ والا جاتے دیکھتے ہیں ضبور نمبر 66 عیت نمبر 2 میں لکھا ہے آئے خدا مند مجھے جانچ اور عظماء میرے دل و دماغ کو پرخ اب ضبور نویسو ہے وہ خود کو خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کیا کہتا ہے کہ خدا مجھے جانچ اور عظماء یہ بڑا مشکل لفظ ہے اپنے آپ کو خدا کے حضور ہیں چپ کرنے کیلئے پیش کرنا امتحان سے فرشتے بھی ڈارتے ہیں ایسا ہی ہیں لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ راستی سے چاہتے ہیں وہ خدا کے ساتھ دلیلیشن کہا سکتے ہیں کہ ایک خدا مجھے جانچ اور عظماء جہاں بھی مجھ میں کمی ہے مجھ پر ظاہر کرتا کہ میں پہلے سے بہتر ہوں ٹھیک ہو انسان کامل نہیں ہے لیکن خدا کی رانمائی حاصل کرنا جو ہے یہ ہمارے لئے بڑا ضروری ہے اور اس کے لئے ہمیں خدا کے ذور پیش کرنا پڑتا ہے رول قدس کو آج کالا ہم دعوت دیتے ہیں کیا رول قدس ہے تو میری زندگی میں ایسا ہی ہے جب رول قدس آتا ہے تو وہ انشان دے ہی کراتا ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ کمزور ہیں وہاں وہاں کی انشان دے ہی کراتا ہے اور ہم پھر اس کے لئے دعا بھی کرتے ہیں قوت مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ شکایت رول قدس کے دوبارہ نہ ہو تو یہ رول قدس کا کام ہے کہ وہ دل خیال ردوں کی سوچوں کو جان کر وہ چیک کر کے رپورٹ دیتا ہے کہ ہم کہاں تاک کرائی ہیں اور کہاں کہاں کے آئے ایک اور بارہ دیکھتے ہیں جبور نمبر ایک سو انتاریس ایت نمبر تئیس تا چھو بیس میں لکھا ہے آئے خدا مند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا اب اس کا جواب دے رہا ہے جو چھا سرز گورنی میں نے ایت پیش کی ہے کہ خدا کو کہا جا رہا ہے کہ اے خدا مجھے جانچ اور ازمان میرے دردما کو پرخ اب وہ اس کی رپورٹ ہمارے سامنے لارہا ہے کہ خدا پرختا ہے اور واقعی وہ جواب ہی دیتا ہے اور اس کا جواب کیا دے رہا ہے آئے خدا مند تو نے مجھے جانچ لیا وہاں جانچنے کا لفظ تھا کہ جانچ اب وہ جواب دے رہا ہے کہ تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا تو نے میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے یہ ضبور نمبر ایک سو انتاریس کی پہلی یاد ہے اور آئے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان مجھے ازمان اور میرے جانچوں کو جان دے دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری لبشتوں نہیں اور مجھے عبدی را میں لے چلو اس کا ہرگر مطلب نہیں ہے کہ زبون بھی جو ہے وہ فقر کے اندر ہے کہ خدا تو مجھے ازمان دیکھ لیاں میرے اندر کوئی گناہ نہیں وہ یہ سوچے نہیں دعا کر رہا کوئی سوچے دعا کر رہا کہ خدا مجھے اچھا دیکھ ہے اور جہاں جہاں مجھے کمیاں ہیں مجھ پر ظاہر کر رہے ہیں خدا کے میں وہ بھی چھوڑ کر رہے ہیں خدا کی ران میں ہی منگی جا رہے ہیں اس اندر انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کے سامنے کامل ہونے کے لئے کھڑا ہوئی کہ آئے خدا دیر ممک ایک شخص نے یہ سمسی کے سامنے ہی کہا تھا اور وہ فیل ہو کے چلا گیا اس نے کہا کہ میں بڑا راستی سے خدا کے ساتھ چلتا رہا ہوں اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے تو یہ سمسی نے کہا کہ اپنا سارا مان بیچ اور گریبوں کو باندھے پھر پیجے وہ کمی دور کر کے نجات ملے گئے تو وہ پریشان ہوگی اب دیکھیں درا پہلی تباریخ تھا اس باکی نامی آدمی اور توں آئے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان یہ دعوت کے لفظ ہیں جو اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سلیمان کو وسیعت کے طور پر پیش کی یہ لفظ جو ہیں اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وسیعت کے طور پر اس کے سامنے پیش کی ہے یا اس کے سپورت کی ہے اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں لفظوں سے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر باپ کو اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اچھے لفظ دے کر جانا چاہیے جیسے اس کی زندگی اس کی آقبت اچھی ہو سکے اور یہ باپ ہونے کے ناطے سے اس نے بڑے اچھے لفظ ہیں یہ چھوڑے ہیں مجھے تو بہت پسندہ ہی رہا ہے ذرا سنیے تو لکھیں اے میرے بیٹے سلیمان پہلی بات کیا ہے کہ اپنے باپ کے خدا کو پہچان جب ہم خدا کو پہچانیں گے نہیں ہمیں اس کی قدر کیسے ہوگی پہلے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ بت کیا چیز ہے خدا کیا چیز ہے جادوگر کیا ہے خدا کیا ہے ان ساری چیزوں کا موازنہ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو خدا کے سامنے زیرو سے بھی نیچے نظر ہیں اور خدا ہمارا کیا ہے عظیم ہے جب ہم اس کو عظیم مانیں گے کبھی اس کے سامنے ہم بدی نہیں کریں گے یوسف کی زندگی کو دیکھو وہ خدا کو کیا مانتا تھا عظیم مانتا تھا سارے مبودوں سے اللہ والا مبود مانتا تھا جب وہ فتح فوتی فار کی بیوی جو ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے وہ بدی کے لیے تلی ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے بودھ کے موپر کپڑا ڈال لوں تو وہ اسی سے جان چھڑھانے کا طریقہ نکالتا ہے وہ کہتا ہے تیرا بودھ تو زمین پر ہے تو نے تو اس کے موپر کپڑا ڈال لیا میرا خدا اسمان سے دیکھ رہا ہے جا پہلے اس کے موپر کپڑا ڈال کیا ہے پھر بدی کریں گے وہ نہ جا سکتی تھی ٹھیک ہے وہ خدا کو عظیم مانتا تھا اس کی زندگی میں خدا کا خوف تھا اس کو پتا تھا کہ خدا دل خیال ارادوں کو جان چھتا ہے وہ میں اگر برا ملصوبہ دل میں سوچوں گا تو وہ جان چھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور مجھے وہ جانہ ملا دیں وہ مجھے اس کی زمین پر بھی صلاح دے سکتا ہے تو جب اس کی زندگی میں نوجوان ہوتے ہوئے بھی خدا کا خوف تھا اس کو نالی تھا کہ خدا جان چھتا ہے تو اس نے بدی نام کیا کاش ہماری نئی نسل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو وہ کبھی بدی کے قریب نہیں جائیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو یہ نالیجی نہیں دیا ہوا جو سڑکوں پر بری حرکات کرتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تو لکھے ہے کہ خدا کو پہچان اور پورے دل یہ جو بچوں کو خدا دینا ہے یہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے یہ والدین کی بانتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا دی ٹھیک ہے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو صرف دودھ ہی نہیں دیا جا کے فراؤن کے گھر میں بلکہ اس کو خدا دیا کیا دیا خدا دیا وہ اس کو تعلیم دے کے آتی تھی کہ تیرا خدا بڑا زیادہ وہ دیکھتا ہے جہاں ستا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس ماں کی اچھی وسیعت ہے نصیت ہے طبیعت ہے جس نے اپنے بیٹے کو فراؤن کے گھر میں رہنے کے باپ جو بھی فراؤنی بڑا وہ فراؤنی بڑا نہیں نا بڑا یہ ایک ماں کا رو رہا ہے تو یہ جو بات سلیمان کا باپ پیش کر رہا ہے یہ ہر والدین کا بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا دیں کیا دیں خدا دیں اور ایسا خدا دیں جو دل اور گدوں اور دماغ کو کیا کرتا ہے جانتا ہے جانتا ہے تو لکھا ہے کہ سب دنوں اور خیالوں کو کیا کرتا ہے جانتا ہے تو روح کی مستدی سے اس کی عبادت کر سلیمان کو کیا نشید کی جاری ہے کہ خدا بڑا کامل ہے بڑا عزیم ہے پورے دل اور روح کی مستدی سے مستدی سے تو اس کی کیا کرن عبادت کرن کیونکہ خدا سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے اگر تو اسے ڈھونڈے گا تو وہ تجھ کو مل جائے گا اور اگر تو اسے چھوڑے گا تو وہ میشہ انگریہ تجھے راتے کر دے گا ڈونڈنے سے مراد کیا ہے ڈونڈنے سے یہی سمجھو کہ اگر تو خدا کی تعلیم کو جان کر اس پر عمل کرے گا تو خدا اگر تو اس کو چھوڑ دے گا چھوڑنے سے مراد ہے اگر تو اس کی تعلیم کو نظر انداز کر دے گا اس کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا اس کا مطرحہ تو نے خدا کو چھوڑ دیا ہم اگر بائبر مقدس کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے تو روز بائبر پڑتے ہیں لیکن ہم نے خدا کو چھوڑا ہوا ہے بائبر کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے عمل سے زندگی بن دی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر تم اس کے مطابق چلے گا تو وہ تیرے پاس رہے گا اگر تو اس کو چھوڑ دے گا تو وہ تجھے میشاں کے لیے رد کر دیں جس بیٹے کو اس کا باپ مرتے وقت یہ بات کیا کر جائے کہ اگر تو اس کے ساتھ قائم رہے گا تو بچا رہے گا اگر تو اس کو چھوڑ دے گا تو وہ بھی تجھے رد کر دے گا جس کو خدا رد کر دیتا ہے وہ بادشری سے بھی جا سکتا ہے وہ دنیا سے بھی جا سکتا ہے وہ برکات سے بھی جا سکتا ہے وہ ہر جنت الفردو جیسی نعمت سے بھی جا سکتا ہے جا سکتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں سلیمان کے ذہن میں اس کا باپ اچھا بزرگ ہوتے ہوئے دان رہا ہے تاکہ میرا بیٹا پوری وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرے اور اس کی زندگی زمین پر بھی اور سمائن پر بکان رہا ہے ایسا ہی ہے یہ ایک اچھے باپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی حالات کو اچھی راہ پہ چلائیں آئیہ آگے دیتے ہیں پہلی توریخ اس کے انتیس باپ کی سترین میں لکھا ہے اے میرے خداوند میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تُو دل کو جان چیتا ہے اور راستے میں تیری خوشی میں ہوتی ہے یہاں خدا کے بارے میں نالی دیا جا رہا ہے کہ خدا کا یہ فنکشن جو ہے کہ وہ دل خیال اور دماغ کو جانتا ہے جان چیتا ہے اور ان کی صلاح کرتا ہے اور ان کو ختم بھی کر سکتا ہے یہ سارا نالی انسان کے اندر ہونا چاہیے یہاں توریخ لکھنے والا رائٹر جو ہے وہ خدا کے روح کی رانمائی میں فرما رہا ہے ہمیں دیت دے رہا ہے کہ اے میرے خداوند میں یہ جانتا ہوں یہ ہمارا مو بول رہا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے اور خدا کے سامنے بارا اقرار ہونا چاہیے کہ اے خدا میں یہ جانتا ہوں کہ تُو دل کو جان چیتا ہے تُو دل کو جان چیتا ہے راستی میں تیری خوشنودی دو باتیں اس نے اسے ملے گئے پہلی بات خدا دل کو جان چیتا ہے اور دوسرا راستی میں خدا کی خوشنودی ہے اس کا مطلب ہے دل کی بری سوچوں کو ختم کر کے راستی سے انسان کو چلنے کی ضرورت ہے اسی میں ساری فتح اسی میں ساری برکات ہیں امسال سوڑا باپ کی جب پہلی تین یاد کو دیکھیں تو اب دیکھیں کہ سلیمان کیا بتاتا ہے باپ نے اس کو انعالی دیا ہے خدا کی رانمائی اس کے ساتھ ہے اب وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے وہ لکھتے ہیں دل کی تدابیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں لیکن خداوند روحوں کو جان چیتا ہے اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے رادے قائم رہیں گے جس طرح ڈاؤد نے سلیمان کو نصیح تربیت کی ہے اسی طرح سلیمان جو ہے وہ اپنی رات کو کر رہا ہے جس طرح وہ اپنی رات کو نصیح تربیت کر رہا ہے اسی طرح وہ ہمیں بھی کر رہا ہے کیا کرتا ہے کہ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں کون سوچتے ہیں پانچ منٹ کے بعد وائنڈ اپ کر دیتے ہیں بیٹھیں تیر کی سوچیں خیال جو ہیں وہ ہم خود ہیں اس میں برے پیدا کریں یا اچھے پیدا کریں منصوبی اچھے بنائیں برے بنائیں دل آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اگلی بات لیکن زبان کا جواب خدا منٹ کی طرف سے ہے زبان جو کچھ کہتی ہے یہ عمل میں لانا کیا کرنا ہے خدا کا کام ہے اس کی سب رفشیں پاک ہیں انسان کی نظر میں سب کچھ پاک ہے لیکن خدا منٹ یوں کو جان چکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پاک ہے اور کیا کیا نپاکی ہے آگے آخری بات کرتا ہوں خدا منٹ پر اپنے سارے کام چھوڑ دے تو وہ تیرے دل کی مراد پوری کر دی ہو ہم نے خدا کے ساتھ راستی سے چلنا ہے اور جب راستی سے چلیں گے تو اپنے منصوبے جو ہم نے راستی سے بنائے ہیں وہ خدا پر چھوڑ دیں انسان پر توقع نہ کریں خدا پر توقع کریں اور خدا ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کر دیں اس نے بڑا چھوڑ میں دیا ہے تاکہ ہم راستی سے سوچیں راستی کے ساتھ خدا سے چلیں اور فتح مندی زندگی بنانا یہ اس کا کام ہے وہ اپنے لوگوں کو فاتح بناتا ہے حلیلیہ دو خدا ہمارے دا آج کے قرام کے سیدھا سے سب چننے والوں کو برکت دیں ٹائم ہو چکا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ